ہم اس پلیٹ فارم سے بھی کام کر سکتے ہیں ہمارا قوم کیا محتاج ہے کسی ایمیلے کا کسی ایم پی کا یا کسی میر کا کام کرنے کے لئے اگر قوم کا جذبہ محبت ہے تو آدمی نہ کچھ ہو کر کے بھی بہت سارا کچھ کر سکتا ہے ہم نے جو ان کو سمرتن کیا ہے بس یہ سوچ کر کے کہ ان کے اندر عرون رائی جی کے اندر بہت سارا گن ہیں یہ جس طرح سے اپنے کو ہندو بھائیوں کو اپنا سمجھتے ہیں اسی طرح مسلمان بھائیوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں پروسیوں کی مدد کرو اگر تمہارے یہاں کچھ ہندو آپ کے اچھا سا کھانا بندہ آؤ تو پروسیوں کا خیال لگو پروسی اگر بیمار پر جائے تو اس کا خیال لگو لیکن پروسیوں میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ پروسی اسری وہ نہیں ہے جو مسلمان ہیں یا ہمارے قوم کا جو ماننے والا ہے ہمارے پروس میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں وہ بھی ہمارا پروس ہے مسلم ہے وہ بھی ہمارے پروس ہے سکھ ہے وہ بھی ہمارے پروس ہے تو اسلام تو اسلام کا تو یہی اصل پیغام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو برابری کے ساتھ محبت سے پیش آؤ کہ بھائی ہر آدمی آزاد ہے ووٹ ڈالنے کے لئے آپ دیکھئے بہت غور بہت سوچئے بہت سوچئے سوچ سمجھ کر کے اپنا ووٹ ڈالیے اگر ہم یہ کہہ دے کہ عرون جی کو دیجئے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن بہتر فیصلہ آپ کو کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے خوب سوچ لیجئے خوب سوچ لیجئے کہ مدھونی کا وقاس کون کر سکتا ہے مدھونی کے لئے بہتر کون ہو سکتا ہے مدھونی کے مسائل کو دور کون کر سکتا ہے تو ہماری نظر میں اور ہماری ہماری یہ ذاتی راہ ہے کہ یہ عرون جی ہیں کہ جو سارے مسائل کو منٹو میں سارے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں سلام ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا بیہار میں نگر نگم چناؤ کی تیاری میں تمام پرتیاشی جھوٹے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مدھونی زیلہ میں بھی چناؤ ہے اور نو تاریخ کو ووٹنگ ہونے والا ہے اس سے پہلے جو کہہ سکتے ہیں کہ چناؤی سرگرمی ہے وہ کافی تیج اور کافی اوپر کی اوڑ چرتی دکھائی دے رہی ہے ایسے میں ہمارے ساتھ ابھی مرتضی القاسمی صاحب ہیں اور ہم ان سے بات چیت کریں گے کیونکہ چناؤ کو لے کر کے تمام جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ جو مکھتا چہرہ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ویچار دھارہ کے ساتھ جاتے ہیں کسی نہ کسی ایک پرتیاشی کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہمایت دینے کی کوئی وجہ ہوتی ہے مرتضی صاحب ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے یہ حال میں دیکھا گیا ہے کہ جو عرون رائے جو پرتیاسی ہیں جو کافی چرچت چہرہ ہیں ابھی مدھوانی نگر نگم چناؤ کے بیچ میں ان کی ہمایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آخر کیا کچھ بجا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواغت ہے مرتضی صاحب آپ نے ایسا کیا کچھ دیکھا ہے عرون رائے میں کہ آپ ان کی ہمایت کر رہے ہیں چونکہ مدھوانی اگر بات کرے تو لگ بھگ 28 کینڈیڈیٹ ہیں اور ان میں ایک کینڈیڈیٹ عرون رائے ہے کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کے پیچے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کینڈیڈیٹ تو واقعی 28 ہے اور ہر ایک کے اندر خوبی ہے ہماری وہ عادت نہیں کہ ہم کسی کی برائی بیان کریں رہی بات عرون جی کی تو عرون جی کے اندر بہت ساری خوبیاں دیکھنے کو ملی چاہے وہ پرشاسن سے ہو یا عوامی طور پر ہو لوگوں کے لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے میں ہو تو عرون جی مستقل اس میں آگے آگے رہے ہیں سماجی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے آج سے نہیں بلکہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جس طرح کی بھی ہو جس طرح کی بھی ضرورت لوگ لے کر کے آئے ہیں اور انہوں نے جو ضرورت محسوس کری کہ فلانا جگہ فلانا شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بغیر چو چرہ کے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ان کی مدد کو آگے آتے ہیں تو مدونی نگر نگم بنا ہے تو نگر نگم کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے جو بلا جھجک بغیر مذہب کے بغیر کسی بہید بھاو کے اپنا سمجھتے ہوئے ان کی مدد کو آگے بڑھے یہ ادا ان کے ہمیں بہت پسند آئی جس کے بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا شخص مدونی کا میر بنے جو آگے جا کر مدونی کے وکاس کو آگے بڑھائے اور یہاں کے جنتہ کو روزگار ملے مطلب کہیں 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 آپ نے ان کے پیچھے جو آپ کی وجہ ہے ان کو حمایت دینے کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کرتے آئے ہیں کام کر رہے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے لیکن میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کیونکہ بات کرے اگر بیہار کی بات کرے ہندوستان کی تو یہاں جو راجنیتی ہوتی ہے اس میں کہیں دھرم مذہب بیچ میں آتا ہے اور چونکہ آپ ایک مسلمان ہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ یہ سماج کا حصہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے بیچ میں جاتی دھرم ان سب چیزوں کو ملا کر کے ووٹ دیا جاتا ہے ایسے میں آپ کے ہاں مدھوانی شہر میں بہت ساری مسلم کینیڈیٹ بھی ہیں اور لگاتار ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں چناؤں کو جیتنے کی جو کہ تمام پرتیاشیوں کا اپنا اپنا کام ہے ایسے میں آپ نے ان پرتیاشیوں کا سمرتھن نہ دے کر کے آپ نے عرون دائے کا سمرتھن دی ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے کیا لگ رہا ہے کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ کا یہ سوال کہ 28 کنیڈیٹ ہے اس میں بہت سارے مسلم بھی کنیڈیٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات صاحب نے رکھنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک کس طرح کا ہے یہ سیکولر ملک ہے ہر ایک آدمی کو آزادی ہے اور سب سے بہتر اس ملک کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو سیکولر مزاج رکھتا ہو وقت آنے پر ہندو مسلم ہندو مسلم قوم مذہب کی بات کرتے ہیں بھائی قوم کی بات کرنے کے لیے قوم کا کام کرنے کے لیے بہت سارا پلٹ فارم ہے ہم اس پلٹ فارم سے بھی کام کر سکتے ہیں ہمارا قوم کیا محتاج ہے کسی ایمیلے کا کسی ایم پی کا یا کسی میئر کا کام کرنے کے لیے اگر قوم کا جذبہ محبت ہے تو آدمی نہ کچھ ہو کر کے بھی بہت سارا کچھ کر سکتا ہے ہماری ہم نے جو ان کو سمرتن کیا ہے بس یہ سوچ کر کے کہ اس کے اندر ان کے اندر عرون رائی جی کے اندر بہت سارا گن ہے یہ جس طرح سے اپنے کو ہندو ہندو بھائیوں کو اپنا سمجھتے ہیں اسی طرح مسلمان بھائیوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں جس طرح کی ضرورت ہندو کو یا مسلمانوں کو جس طرح کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں جب یہ بھید بھائو نہیں کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بھید بھائو کرے اور ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے یہاں کے قوانین اس کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے اور نہ اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے جو ہندو مذہب کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں ہندو مسلم کے نام پر جو ووٹ مانگتے ہیں تو یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے اب وہ سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ علماء کا نام لے کر کے کچھ پوشٹ اس طرح کے نظر آتے ہیں جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے یا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آپ ووٹ دیں گے اس کے پیچھے ایک ریلیجیس مطلب ہوتا ہے ہمیں قوم کو لے کر کے سوچنا چاہیے ہمیں اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے ان تمام پہلوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں عرون رائی کو ووٹ دینے کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا آپ نے قوم کی بات کری ہے اگر آپ قوم کا مطلب اگر سمجھ لیتے تو پھر اس وقت ہندو اور مسلم ہوگا ہی نہیں قوم کیا ہے قوم لوگوں سے قوم ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے یا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یا قومی یا قومی کئی نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام ہے دیگر نبی ہیں سبوں نے جو آپ کو مانتا تھا جو آپ کی بات مانتا تھا جو نہ مانتا تھا ہر ایک کو قوم کے نام سے خطاب کیا کرتے تھے تو اصل ہمدردی یہ ہونی چاہیے کہ ہم سامنے والے کے لیے خیرخواہ بنے سامنے والے کے لیے ہم ان کے لیے ہم بہتر سے بہتر کر سکے اس سے بہتر اور کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہے قوم ہمارے جس طرح سے ہم مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں یہ سب کے سب قوم ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی پروسیوں کی مدد کرو کہتے ہیں نا کہ پروسیوں کی مدد کرو اگر تمہارے آپ کی اچھا سا کھانا بننا آؤ تو پروسیوں کا خیال لکھو پروسی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کا خیال لکھو لیکن پروسیوں میں اگر آپ مطالع کریں گے تو پتا چلے گا کہ پروسی اسری وہ نہیں ہے جو مسلمان ہیں یا ہمارے قوم کا جو ماننے والا ہے ہمارے پروس میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے وہ بھی ہمارا پروس ہے مسلم ہے وہ بھی ہمارے پروس ہے سکھ ہے وہ بھی ہمارے پروس ہے تو اسلام تو اسلام کا تو یہی اصل پیغام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو برابری کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اسی کا تو نام اسلام ہے اگر ہم نے نفرت کا معاملہ کیا تو اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی قوم سے نفرت کریں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹ فارم سے بات کر رہا ہو تو سمجھ لئے اس کے اندر اسلام کا گیان نہیں ہے ایک آخری سوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے تمام باتیں بتائی ہے کہ اسلام ہمیں ایسی کوئی باتیں نہیں بتائی گئی اور واقعی ملک میں ہم رہتے ہیں ایک سیکولر ملک ہے یہاں ہمیں آزادی ہے ہم اپنے طرف سے جو کینڈیٹ بہتر ہو سماج کے لئے اصل تو یہ ہے کہ سماج کے لئے جو بہتر کام کرنے والا ہے ہمیں اسے چننا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو اس حساب سے نہیں اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے مذہب کا ہو یا ہمارے مذہب کا ہو اور وہ خراب انسان ہو تو ہم اسے چن لیں لیکن ایک چیز ہم جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے ارون رائی جی کے بارے میں ایک بات بتائی کہ وہ لگتار کام کر رہے تھے آپ جس سوسائیٹی میں ہیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں کچھ ایسے کام انہوں نے کیے ہوں جس کے بدلے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں ایسا آدمی پہ بھروسہ کیا جانا چاہیے کام تو واقعی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو ارون جی ہمارے سامنے میں نہیں ہے بتانے میں کوئی ہمیں جھجک محسوس نہیں ہے اگر سامنے میں کرتے تو لوگ کو یہ ہوتا کہ سامنے میں ہے تو تعریف کر رہے ہیں تو وہ سامنے میں ہمارے ہیں نہیں وہ لوگوں کے ہر اعتبار سے مدد کری ہے ابھی ہمارے محلے میں ایک ساہ بیمار پڑے بیمار پڑے درونگا میں جا کر کے مدونی میڈیکل میں ایڈویٹ ہوئے پھر درونگا میں ایڈویٹ ہوئے تو وہ واقعی محتاج ہیں علاج کرانے کے لئے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوا بہت سارے کرنیڈیٹ کو معلوم ہوا لیکن کسی نے بھی آ کر کے ان کی خیریت نہیں معلوم کری لیکن ارون جی نے اپنے آدمی کو بھیجا ان کی خیریت معلوم کری اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے اس کی مدد کری اس کے پیچھے ووٹ بینک ہو سکتا ہے کیا کہ ووٹ چاہیے ووٹ بینک مان لیا کہ آج ووٹ بینک ہے دو سال پہلے ڈیر سال پہلے کی بھی ہمیں وہ پہلے خبر معلوم ہے کہ الیکشن نہ لڑنے کا بھی ان کا ارادہ تھا جس وقت اس وقت کی بات ہے کہ کئی لوگوں کہ انہوں نے مدد کری ہے چاہے آپسی جھگڑا ہو جائے چلاؤں سے پہلے بھی کہ آپ سے جھگڑا ہو جائے تو یہاں آ کر کے بہت آسانی کے ساتھ یہ سلح کروا دیتے تھے ایک دوسرے کو ملا دیتے تھے کہ دو آدمی مل کر کے نفرت مت کرو جھگڑا مت کرو جو معاملہ ہے انیس بیس کر کے یہ معاملہ کو رفا دفا کر دیا کر دیتے تو ہمارے لیے میر ایسا ہی چاہیے مدونی کا جو اگر ہمارے معاشرے میں کسی دو آدمی کے یا درمیان کسی طرح کی لڑائی یا کسی طرح کا جھگڑا ہو جائے تو وہ آپس میں دونوں کو بیٹھا کر کے دونوں کو سلح کرا دے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کوئی بیمار اگر پڑ رہا ہے تو ان کی اعادت کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ مدد کر رہے ہیں تو اگر یہ کام وہ خود جو میر کا کنڈیڈیٹ ہے وہ خود پہنچ کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو اگر ایسے آدمی ایسے آدمی کو اگر ہم میر بناتے ہیں تو یہ مددونی کے لئے کیا ہے خوشکسمتی کی بات ہے ہر یک آدمی چاہ رہا ہوگا کہ اس طرح کا آدمی میر بنے جن کے پاس ہم بلا جھجک ہم جا سکے بلا جھجک ہم آ سکے ہم اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھ سکے ہماری جو پریشانیاں ان کو سامنے ہم رکھ سکے اور وہ پریشانیاں وہاں سے وہ حل جہاں تک ممکن ہو وہ حل کر سکے یہ صلاحیت ان کے اندر ہے کہ ان کے پاس آنے کے بعد جو ضروریات ہوتی ہے جو مشکلاتیں ہوتی ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے ہمیں یقین ہے کہ یہاں آنے کے بعد عرون جی ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں اور جو پریشانیوں کو یہ محسوس کرتے ہیں اپنے طور پر پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ آپسی جھگڑا ہو زمین کا لیندین ہو یا بیماری ہو تو ان کے علاج کی کیا صورت ہونی چاہیے ان کو بہتر سے بہتر ان کا ٹٹیٹمنٹ کون سے ہسپیٹل میں ہو سکتا یہ ساری چیز یہاں مشورہ کے طور پر عرون جی اپنا سمجھ کر کے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو اپنا سمجھ کر کے ان کو بہتر سے بہتر مشورہ دے کر کے سارے معاملہ کو رفت دفع کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مرتضی صاحب تھے انہوں نے تمام باتیں بتائیے بس ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کا موحول ہے بہت سارے لوگ دھرم کی بات کرتے ہیں مذہب کی بات کرتے ہیں ایسے میں آپ مذہب کی دیواروں سے اٹھ کر کے اور یوں کہیے کہ مذہب سے آپ اٹھے کیوں آپ نے صحیح باتوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے آپ اس بیس پہ عرون جی کا سمرتن کر رہے ہیں آپ کو یہ سوچ کے ڈر نہیں لگتا ہے کہ فتوہ دینے والے پہ کل کوئی فتوہ نکالے کہ تم نے کیوں سمرتن دیا یہ سمرتن ہم تو ہم نے کہا پہلے بھی کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں اٹھائی سمیر ہیں ہر ایک کنڈیڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں ہر ایک کنڈیڈیٹ کی ہم عزت کرتے ہیں سب انسان ہیں اور ایک انسان بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے انسان کی عزت کرے گا تو ہمارے سمرتن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے یا وہ خراب ہے ہم نے ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھی اپنے پیمانہ نکالا کام کرنے کا جو ہمارے سماج میں ہمارے لئے کام کر رہے ہیں جنہوں نے زیادہ کیا ہے جو پہلے کام کر رہے تھے اب اس بیس پر اس بیس پر کہ ہم ان کے اندر کسی کے اندر کمی یا کتائی ان کے اندر جو ہم نے کام کرنے کی صلاحیت دیکھی ہے وہ صلاحیت بہت کم لوگ کے اندر ہے کہ ان کو ہر اعتبار سے ان کے پاس صلاحیت ہے مالی صلاحیت ہو طاقت صلاحیت ہو پرساسنی صلاحیت ہو یا زلہ پرشاسن ہو یا تھانے تھانے سے ہر جگہ پہنچ ہے کہ اگر کہیں پر خدا نہ خاصتہ کسی طرح کا حاصل ہو جائے تو یہی وہ بندہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر چاہے تو پرشاسن کو اکٹھا کر کے معاملہ کو رفع دفع کر سکتا ہے اور ان سے ہمیں امید ہے کہ ہندو مسلم یکتہ ان سے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ہندو مسلم یکتہ کو یہ باقی رکھنے میں یہ بہت سارا قدم اٹھائیں گے کیا کچھ میسیز دیں گے میسیز ہم یہ دیں گے کہ بھائی ہر آدمی آزاد ہے ووٹ ڈالنے کے لئے آپ دیکھئے بہت غور بہت سوچئے بہت سوچئے سوچ سمجھ کر کے اپنا ووٹ ڈالیے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عرون جی کو دیجئے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن بہتر فیصلہ آپ کو کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے خوب سوچ لیجئے خوب سوچ لیجئے کہ مدھونی کا وقاس کون کر سکتا ہے مدھونی کے لئے بہتر کون ہو سکتا ہے مدھونی کے مسائل کو دور کون کر سکتا ہے تو ہماری نظر میں اور ہماری ذاتی رائے ہے کہ یہ عرون جی ہیں کہ جو سارے مسائل کو منٹوں میں سارے مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اس لئے ہم اپنے احباب سے اپنے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ عرون جی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ آئیے اگر آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی دل شکری ہے یا کسی طرح کسی طرح سے آپ ان سے نالا ہیں تو آپ سامنے میں فیش تو فیش بیٹھ کر کے بات کیجئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہتر شخص ہے ان کو ووٹ دینا چاہیے تو ہم کہیں گے بڑھ چر کر کے ان کو ووٹ دیجئے اور ان کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ مدونی کا وکاس کر سکے مدونی کو چمکا سکے اور مدونی ایک اچھا شہر بیہار کے اندر بیہار کے اندر یہ ایک اچھا شہر کہلائے بیہار میں اس کا اپنا ایک نام باتیں بتا دی ہے اور خاص کر کے مدونی نگر نگم چناؤ کو لے کر کے جو میر پرتیاشی عرون رائے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتائی ہے کیونکہ کیا کچھ ہوئی ہے انہوں نے پورو میں کیا کچھ کام کیا ہے آخر کار جو چین ہوتا ہے ووٹ دینے کا وہ آپ کا ہے آپ خود جنتہ ہیں آپ خود مالک ہیں جو کہ جو میر پرتیاشی عرون رائے ہیں وہ الگ الگ جگہ جہاں بھی جن سمپر کرتے ہیں وہاں جاتے ہوئے بھی یہ بات وہ کہتے ہیں کہ آپ جنتہ مالک ہیں اور واقعی جنتہ ہی مالک ہے ہمارا سمویدھان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے ویدہ پیپل آف انڈیا ہم لوگ ہیں جو چین کرتے ہیں ہمیں لوگ سبھی کو گدی پہ بٹھاتے ہیں اور ہمیں لوگ گدی سے اٹھاتے ہیں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ مدونی میں جو میر پرتیاشی ہیں اٹھے سو پرتیاشی ہیں ان میں کون سے بہتر پرتیاشی ہیں انہیں چنیے انہیں چن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ گدی پہ بٹھائیے اور ان کے ساتھ ساتھ مل جل کر کے اس شہر کا وکاز کریے بنے رہی ہیں ہندوستانی میڈیا اگر آپ ہمارا چینل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو دبا دیں تاکہ لیٹیس نیوز آپ تک پہنچنے جائے اگر آپ ہمارا چینل فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کر دیں اور لائک کر دیں